welcome to my youtube channel جس کا نام ہے electrical vision آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں electronics کی ایک اور ویڈیو یہ ویڈیو ہے کے میک کی بارے میں تو آج میں آپ کو ادا ہوں گا کہ کے میک کیا ہوتا ہے اس کو کیوں use کرتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کریں اور bel icon پر click کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notification آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو like کریں اور اپنے دوستوں کو share کریں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کے مائپ کیا ہوتا ہے تو کے مائپ سب سے پہلے تو کے مائپ کا فل فارم آپ کو پتا ہونا چاہیے کے مائپ بندہ ہوتا ہے کے فارم ہوتا ہے کارنوٹ ایم فار مائپ کارنوٹ مائپ کہتے ہیں کے مائپ کو اور کے مائپ کو انٹریوز کیا تھا موریس کارنوٹ نے 1953 میں تو یہ ایک اپورنڈ ڈیٹا آپ کو دیا جا رہا ہے کارنوٹ موریس نے 1953 میں کے مائپ کو انٹریوز کیا تھا اس کے پیچھے ان کا ریزن کیا تھا ان کا ریزن یہ تھا کہ اس کا main use is to simplify the complicated boolean expression which are non-hissed result مطلب اس کا main reason یہ تھا کہ جو complicated جو کٹھین آپ کے boolean expressions ہوتے ہیں اس کو جو آسانی سے solve نہیں ہو پاتے ہیں اس کو solve کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا جس کو انہوں نے کے مائپ کا نام کیا اور جیسے اب آپ کو پوچھئے کی boolean expression کیا ہوتا ہے تو boolean expression دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے boolean expression y is equal to a b plus a bar b plus a b bar اس کو کہتے ہیں boolean expressions تو اس کو جو ہر boolean expression ہوتے ہیں جن کو solve کرنے میں time لگتا ہے تو اس کو solve کرنے کے انہوں نے آسان method بتایا اور اس method کو انہوں نے نام دیا k map اور k map میں انہوں نے ایک طریقہ بتایا کیسے آپ کٹھیں سے کٹھیں اور زیادہ سے زیادہ چار ویریبیل کے questions کو آپ solve کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ pair بنائیے اس کے بعد کیسے ہم pair بنائیں گے تو اس کے بعد آپ کا answer بہت جلدی solve ہو جائے گا پھر تین آپ one minute آپ کٹھیں سے کٹھیں question کو آپ k map کے ذریعے solve کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے k map کیوں دیا یہ reason ہوں گے اب ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ k map کتنے types کے ہوتا ہے اب ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ k map کتنے types کے ہوتے ہیں تو یہ ریکھئے k map آپ کے تین types کے ہوتے ہیں two variable k map three variable k map اور four variable k map تو two variable k map مطلب اس میں آپ کا question میں دیا ہو a اور b خالی variable دیا ہو اور three variable میں a b c کر کے question دیا ہو اور four variable اگر آپ پہیں گے تو a b c d کر کے چار variable کے question دیے رہیں گے تو یہ تین types کے k map ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تینوں types کے questions اگر چار variable تک ایک question ہے تو اس کو بھی آپ آسانی سے k map پہ جائے solve کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کا انہوں نے matter بتایا تو بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کرنے کو تو یہ دیکھئے یہ ہے آپ کو solve کرنے کا طریقہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی variable ہوتے ہیں تو اگر آپ کا 3 variable دیا ہوا ہے تو جو آپ کا کچھ اس طرح سے box بنے گا column بنے گے تو انہوں نے کہا کہ 3 variable دیا ہے تو 2 کی پاور 3 برابر 8 تو جو نمبرہ box کی quantity ہوگی وہ 8 ہوگی اگر 2 variable ہوگا تو یہاں پر 2 ہو جائے گا 2 کی پاور 2 برابر 4 مطلبہ number of box لیتے ہو جائیں گے 4 پھر اگر 4 variable ہوگا تو 2 بھی پاور 4 ہو جائے گا مطلب 16 box بنیں گے تو اسی طرح الگ الگ کر کے آپ boxes بنا سکتے ہیں اور number of variables کو solve کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ solve کرنے کا طریقہ کیا ہے اور لے سکتے ہیں جس سے یہ دیکھیں a اور a بار لکھا ہوا ہے b اور b بار لکھا ہے تو یہاں پر a اور a کے نیچے لونوں کے نیچے 1 اور 1 ہے تو 1 اور 1 کا pair بنایا ہو تو یہاں سے پر pair بنایا ہے تو common کیا ہے دونوں میں 1 یہاں اوپر سے a common ہویا اور یہاں دونوں ایک میں b ہی بار ہے تو کچھ common نہیں ہے تو خاری common کیا ہے a ہمارا answer کیا ہے a تو یہ آپ کو عکی تھا وقت کرنے کے طریقے ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو آنسر دے دیتا ہے اور بہت جلدی آپ کا آنسر آ جاتا ہے سمپل اور فاسٹ میتھڑ ہے بولین ایکس پیشن کو سول کرنے کا اسی لئے کے مائپ کو کے مائپ پریر گیا ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بتائے گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تب تک کے لئے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہیے الیکٹرکال ریسن